میرے سوال یہ ہے کہ جو دکان والے کئی فرسٹ کوپی بیچتے ہیں کپڑوں کی جیسے ایک برینڈ ہے بہت بڑا کپڑوں کا لیوائی سمال لی جو اس کے فرسٹ کوپی بیچتے ہیں تو ایک جائز ہے کیلئے سوال تھوڑا سا غیر واضح ہے جیسے میں سمجھا ہوں بھائی کا سوال کی کچھ کپی رائیڈ سے متعلق ان کا سوال ہے جیسے میں نے کوئی چیز بنایا سوال بھائی کا یہ ہی ہے کہ جیسے جو بڑے بڑے برینڈ ہوتے ہیں ان کے کپڑے ان کی جو فرسٹ کوپی آتی ہے وہ بیچنا کیسا ہے جیسے آپ کوئی بھی برانڈ لے لیں دنیا کا جو کمپنی بھی کوئی پروڈکٹ بناتی ہے تو اس کے جو ہے رائٹ جو ہوتے ہیں اس کے پاس ہوتے ہیں آپ اس نام سے وہ چیز نہیں بیچ سکتے یا وہ چیز نہیں بنا سکتے اس کو فقہ کی اسطلاح میں حقوق معنویہ کہا جاتا ہے وہ معنوی حقوق ہیں تو اگر کسی کمپنی نے کسی برانڈ کا کوئی سامان بنایا ہے تو قانونی طور سے بھی آپ وہ برانڈ استعمال نہیں کر سکتے آپ اس کی نقل نہیں کر سکتے کیونکہ اس کی نقل کرنے میں پہلی بات تو آپ اس کمپنی کے حقوق کی حق تلفی کر رہے ہیں دوسری بات یہ کہ جو آپ کے کسٹمر ہیں جو وہ فرسٹ کاپی جس کو آپ کہہ رہے ہیں نقلی آپ کہیے ڈائریکٹ اس کو کہیے کہ نقلی اسی کا ڈپلیکیٹ وہ جو لوگ ڈپلیکیٹ خرید رہے ہیں آپ ان کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں جیسے میں کسی کمپنی کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں ہندوستان میں بہت ساری کمپنیاں ہیں جو بہت معروف ہیں اور ان کے برانڈ کا سامان جو ہے بہت معروف بانا جاتا ہے اب اگر کوئی آدمی اسی نام سے کوئی ڈپلیکیٹ سامان بیچے تو خریدنے والا تو یہی سمجھے گا کہ یہ وہی اصلی کمپنی کا سامان ہے تو آپ اس کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں اور قانونی طور سے بھی آپ جرم کر رہے ہیں اور جس کا وہ برانڈ ہے آپ جو ہے اس کی بھی حق تلفی کر رہے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے اللہ یہ کہ اس سے آپ وہ حقوق خرید لیں اور ظاہر ہے کمپنیاں جب حقوق بیجتی ہیں تو ان کے کچھ کنڈیشن ہوتے ہیں اپنا وہ برانڈ جس کو بیجتی ہیں باقاعدہ اس کے ساتھ معاہدہ اور اگریمنٹ ہوتا ہے کہ آپ اس کی کوالیٹی کو مینٹین دکھیں گے جیسی کوالیٹی ہم دیتے ہیں وہ اسی کوالیٹی آپ کو دینا ہوگا تو اگر آپ خرید لیتے ہیں اس کمپنی سے اس کے حقوق تو یہ الگ مسئلہ ہے تب تو جائز ہے لیکن اگر آپ خریدتے نہیں ہیں ایسے ہی ڈوپلیکیٹ بنا کر کے بیجتے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے تو شیخ خریدنا بھی گناہ ہوگا کہ بیچنا تو ہے ہی خریدنا کیسے ہے نہیں جیسے خرید رہا ہے وہ تو خود دھوکہ کھا رہا ہے بلکہ بیچتا لوگوں کو تو پتہ ہے جسے عام طور پر معلوم بہتا ہے کہ یہ فسٹ کوپی ہے یہ دوپلیکیٹ ہے ہاں یعنی پتہ ہوتا ہے جسے میں ابھی کوئی چیز خرید نہیں جا رہا ہوں آہ دیکھئے تو دیکھئے اگر آپ کو پتہ ہے یہ جو بیچ رہا ہے مجھ سے اس نے دوپلیکیٹ بنایا ہے اور کمپنی سے اجازت بھی نہیں لیا ہے تو آپ کے لیے خریدنا جائز نہیں ہے کیونکہ وہ جو غلط کام کر رہا ہے اس میں آپ بھی شریک ہو رہے ہیں اور یہ تو یہ تو قانونن بھی جرم ہے ہم سب جانتے ہیں قانونن بھی جرم ہے اگر وہ کمپنی والا کیس کر دے تو جو ہے اس پر مقدمہ چلے گا اس پر کیس بنتا ہے تو اگر کوئی آدمی ایسا فراد کر رہا ہے اور ہم اس سے خرید و فروغ کر رہے ہیں تو ظاہر ہے ہم بھی اس میں شامل ہیں موسیقی